موسیقی ملیم اسلام علیکم آج جو صبح صبح سے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے موسم ٹھنڈا ٹھنڈا ہے تو میں نے سوچا چلیں آج کچھ فلاورنگ دکھاتے ہیں اور کچھ میرے پاس پلانٹس پچھلے سال کے بچے ہوئے ڈاک فلاور کے اور ٹین ویگ سٹاک کے فلاور تھے پلانٹ تھے وہ میرے گارڈن میں کچھ سیو ہو گئے تھے تو میں نے سوچا چلیں آج ان کی کٹنگز لگاتے ہیں ان کو کٹنگ سے نیکس جو ہے اچھی فلاورنگ لینے کے لیے ونٹر میں تو ان کو کٹنگ سے گروہ کرتے ہیں تو چلیں میں آج ان کا وزر بھی کرواتی ہوں اور کٹنگ بھی کرتے ہیں تو چلتے چلتے سب سے پہلے تھوڑی تھوڑی جو ہے گارڈن کی فلاورنگ بہت پیری پیری آج جو ہے دیکھیں میرے کارڈن میں فلاورنگ ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ڈاک فلاور کے کچھ پلانٹس اس طرح بچے ہوئے ہیں تو ان کی کچھ نہ کچھ کٹنگز جو ہے وہ لے لیتی ہوں اور پھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے ان کو گروہ کریں گے اور یہاں دیکھیں ادھر اسی طرح کچھ جو ہیں ٹین ویک سٹاک فلاور پلانٹ ہیں بہت ہی پیارے سے ان کی کچھ جو ہیں اور ان کے پلانٹ جو ہیں ہمارے پاس یہ دیکھیں شوٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے تو ان کی اوپر اوپر سے کچھ کٹنگ کر لیتے ہیں اور ان کو کٹنگ سے بھی گروہ کر لیتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ پہلے یہ شیئر کر لوں کہ کچھ دن پہلے میں نے اسی طرح کچھ گیندے کی کٹنگز لگائی تھی یہ دیکھیں کتنی اچھی ان کی گروہ ہو چکی ہے جب یہ گروہ ہو جائیں گی تو ان میں فلاورنگ جو ہے بہت جلدی آ جائے گی کیونکہ ان میں برس پہلے ہی سے تقریباً تقریباً یہاں سے یہ دیکھیں چھوٹی برس جو آنا شروع ہو چکی تھی اس طرح اگر کٹنگز لگائی جائیں تو بہت جلدی فلاورنگ پہ ہمارا پلانٹ آ جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے ان کو کس طرح لگایا تھا اس طرح میں نے کور کر کے تو یہاں پر جو ہے نیٹ کے نیچے جو ہے یہاں پر تھوڑی سی برائٹ لائٹ آتی ہے دھوپ آتی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں آتی لیکن کافی برائٹ لائٹ ہے تو چلیں یہ دیکھیں میں نے کچھ ایک جو ہے ان کی کٹنگز تیار کر لی ہیں سارے لیوز کاٹ کے اتار دی ہیں یہ دیکھیں چھوٹی کٹنگز بالکل ریڈی ہو چکی ہیں سارے جو ہیں ان کے لیوز ایکسٹر جو ہیں یہ دیکھیں میں نے بالکل کاٹ دی ہیں تو چلیں اب ان کو کورپ پٹ میں نے اس کے لئے تھوڑا سا بڑا پورٹ سیلیکٹ کر کیا ہے ایسی جب کٹنگز کانی ہے اس کے لئے خاص طور پر یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں تھوڑا سا بڑا پورٹ سیلیکٹ کریں کیونکہ ہم نے اس میں مٹی بھرنی ہے یہ ہم نے مٹی تیار کی ہے یہ دیکھیں کس قدر پورس ہے تو اس میں ایک سے حصہ سینڈ ہے اگر آپ بلکل بھی سینڈ میں لگائیں گے تو وہ بہت ہی اچھی گروت کر جائیں گی لیکن میں نے آپ کو دکھایا ہے میں نے ایسی ہی مٹی تیار کر کے گیندے کی کٹنگز لگائیں ہیں کافی اچھا ہے وہ کامیاب ہو چکی ہوں تو میں نے سوچا چلیں تھوڑا سا اسی طرح کی مٹی پھر میں یہ کٹنگز لگا دیتے ہیں تو آپ اگر چاہیں تو سینڈ میں لگائیں سینڈ میں بھی اس کا بہت ہی اچھا رضا تو اس میں جو ہے ایک حصہ گارڈن سوائل ہے ڈیڑھ سے دو حصہ سینڈ ہے اور تھوڑی سی کمپوسٹ ہے دی کمپوسٹ کی ہوا جو ہے پتوں کی خواہ جو ہے اس میں شامل تھی تو چلیں آپ پہلے سب سے پہلے تو میں اس کو پانی دیتی تھی ہوں پانی جو ہے وہ میں نے بارش کا کچھ اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا میں نے سوچا چلیں آج وہ ہی اپلائے کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اچھی طرح جو ہے میں نے اس کو پانی دے لیا ہے اس کو جو ہے اچھی طرح پانی دینا ہے کیونکہ بار بار اسے پانی نہیں دینا پھر ہمیں اس وقت تک ہم دیکھنا لیں اس کی شوٹنگ یا پھر یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس کا پانی خوشک ہو گیا چیک کرتے رہیں ٹائم ٹائم تو پھر اس کو پانی اپلائے کر دیں لیکن جب ہم اسے شوپر سے اچھی طرح کور کر دیں گے تو پھر اس میں جو ہے اتنی جلدی پانی ختم نہیں ہوتا تو چلیں اب اس میں کٹنگ لگاتے ہیں تو چلیں اب یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی اس میں اور مٹی شامل کر لی ہے پانی جو ہے تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے تو اب اس میں جو ہے کٹنگز لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں جو ہے ہر کٹنگ کو اس طرح تھوڑا سا ہلدی میں ڈیپ کروں گی تھوڑا سا فانگز جو ہے کیونکہ اس طرح جب ہم شاپر سے کور کر دیں گے تو فانگز کا بھی ڈار ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح تو چلیں اب میں ساری جو ہے وہ کٹنگز لگا کے دکھاتے ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر میں جو ہے ساری کٹنگز لگا دیتی ہوں اس طرح تو یہ دیکھیں اس طرح میں نے اچھی طرح اس کو کور کر دیا ایک دو دن میں میں اس میں کھول کر دوں گی لیکن ابھی نہیں تو یہ دیکھیں ایسی اب میں اس کو کسی چھائے والی جگہ پر رکھ دیتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو اسی جگہ پر جہاں پر میں نے کٹنگ والے پورشن ہے یہ بھی دیکھیں یہاں پر اس میں بھی کٹنگ لگائی ہی تو یہاں پر میں نے اس کو رکھ لیا ہے تو چلیں اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کہ ونٹر کے کوئی فلاور پڑھلانٹ جو ہیں ابھی سیو ہیں تو ان کو اس طرح مزید کئی پڑھلانٹ یہاں پر بھی میں نے کچھ کٹنگز لگائی ہیں گھلے دودی کی یہ بلکل سینڈ ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے سینڈ میں میری کنسٹرکشن میں کچھ سینڈ بچ گئی تھی تو ہم نے یہاں پر ایک جگہ پر ایک جگہ پر یہاں پر جو رکھی ہوئی تھی تو اس میں میں نے اب یہاں پر کچھ کٹنگز لگانا شروع کر دی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے میری کتنی گھلے دودی کی کٹنگز جو ہیں وہ چل چکی ہے بہت ساری سینڈ پلانٹ کی کٹنگ ہیں کروٹن کی کٹنگ ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ کٹنگز جو ہیں یہاں پر میں نے لگائی یہ یہ کروٹن ہے یہ دیکھیں یہ کچھ یہ ہبیسکس کی کٹنگز ہے اس طرح میں پر اس ایریا میں کٹنگز لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ میرا بہت ہی پیارہ ساں فلاورنگ پلانٹ ہے اس کے فلاورنگ بھی دکھاتی ہوں یہ بھی کٹنگ یہاں پر سکسس ہو چکتی ہے بہت ہی طرح مختلف قسم کی کٹنگ سے یہاں پر کامیاب میں ہو چکے ہیں یہ بلکل دیکھیں یہاں سینڈ ہے اور اس طرح دیکھیں میں نے اس کو کور کیا ہوا یہاں سینڈ ہے تو یہ دیکھیں اس کا دو مدر پلانٹ ہے اس میں کتنی فلاورنگ سٹارٹ ہونے والی ہے یہ دیکھیں ایک دو دن میں یہ سٹارٹ ہو جائیں گے بہت ہی پیارا جو فلاورنگ پلانٹ ہے بہت ہی پیاری فلاورنگ پروڈیوز کرتا ہے جو اس کی میں نے کٹنگ آپ لوگوں سے سلسل شید کی ہے ایک اس طرح یہ دیکھیں میں نے پورٹ میں رکھ کے لگائی ہے یہ بھی کامیاب ہو چکی ہے وہ دیکھیں کٹنگ موسیقی 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 موسیقی